اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اٹو کیٹ 2015 میں لیسن نمبر 67 اور آج کس لیسن میں ہم دیکھیں گے پولیس تالیٹ کمانڈ کیا ہوتی ہے اور پریس پول کمانڈ کیا ہوتی ہے اور آج کے لیسن والی کمانڈ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پریس پول تو بہت زیادہ امپورٹنٹ کمانڈ ہے جو کہ آپ کے اوبییکٹ میں ایک دم بہت ہی آسانی سے کام لاتی ہے آپ نے چاہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا اوبجیکٹ بنایا ہوئے تو آپ یہ پریس پول کمانڈ جو ہے وہ بہت ایزی آپ کی اوبجیکٹ کو ایکسٹرود کرتی ہے تو اس کے لیے میں آٹو کیٹ کو اپن کرتا ہوں کہ آٹو کیٹ کو میں نے یہاں سے اپن کیا اور اب ہم یہاں پہ کچھ کام کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے آپ بس یہاں پہ جی کمانڈ آ رہی ہے جی پولیس آلٹ ہے تو پولیس آلٹ پہ آپ کلک کریں گے اپنی پہ کلک کریں سیکنڈ پہ کلک کریں تھرڈ پہ کلک کریں فور پہ کریں اور اب یہاں پہ کہہ رہا ہے آرک دی رہے تو آرک کے لئے اینٹر کریں گے دیکھیں آرک میں نے دی دیں یہاں پہ اب آرک آپ کلوز کرنا چاہرے کلوز کر سکتے ہیں لائن دینی ہے تو لائن دے سکتے ہیں آرک کی ڈیریکشن چینج کریں تو دی اینٹر کریں گے اور لائنڈ دیں گے تو لائنڈ کے لئے ال انٹر کریں گے کلوز کرنا تو کلوز کے لئے سی انٹر کریں گے تو یہ کمانڈ تو ہم نے کی ہوئی ہے جو کہ پولی لائنڈ کے لئے یوز ہوتی ہیں سارے کام اور یہ تھی پولی سالیڈ کمانڈ پولی سالیڈ میں آپ دیکھیں اس کو زوم کر کے وہ بتاتے ہیں کیسے فنکچن کیا فائد ہے کیا آپ دیکھیں 3D میں سالیڈ آپ کی کمانڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے فائیڈ ڈیزم پر باہر بانڈری لائنڈ وغیرہ یہ بانڈری دیواریں وغیرہ آپ بنانا چاہ رہے تو اس کے لئے آپ یہ کمانڈ یوز کر سکتے ہیں اب جب پولی سالیڈ کمانڈ لیتا ہوں تو آپ دیکھیں تو نیچے آپ کو کچھ آپشن کچھ دے رہے ہیں آپ کو کہہ رہے آپ اوبجیکٹ کو پولی سالیڈ کرنا ہے اوبجیکٹ کے ہائٹ چینج کرنی ہے وٹ دینی ہے جسٹیفائی تو میں یہاں پہ اوبجیکٹ سے برپس ہے نہیں تو میں اس کو ہائٹ دیتا ہوں ہائٹ کے لئے میں اچھ انٹر کروں گا ایک فٹ ہائٹ ہے اس کی ہائٹ میں اس کو دیتا ہوں دس فٹ اوکے اب جب ہائٹ میں نے دس فٹ دے دیا اب اس کی ویٹھ میں نے نہیں دی تو میں بس کلک کرتا ہوں یہاں پہ تو دیکھیں نارمل ڈیفالٹ جو اس کی ویٹھ ہے اس پہ یہ کام کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور سی انٹر دیکھ سکتے ہیں اب میں نے فر ایزمپل اس کی ہائٹ اور وٹ دونوں چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے پولی سالیڈ میں لیتا ہوں کمانڈ پولی سالیڈ کے لئے پی دیکھتے ہیں پی ایس کرتے ہیں ہاں پی ایس میں نے جو ہی پریس کیا تو دیکھیں پولی سالیڈ لکھا ہوا آگے کمانڈ اور اب یہاں پہ ہم نے دینی ہے اس کو ہائٹ ہائٹ دیتا ہوں جی اچھ انٹر دس فٹ کی ہائٹ آگے اس کی اچھ انٹر کرتا ہوں اور وٹ میں اس کو دیتا ہوں جی فر ایزمپل دو فٹ اس کو میں وٹ دے دیتا ہوں اب میں جب اس کو موو کروں گا تو دیکھیں یہ ہائٹ اور وٹ دونوں اس کی چینج ہوگی ہے اس کی ہائٹ اور وٹ دونوں کیا ہوگی ہے جی چینج ہوگی ہے تو یہ جی پولی سالیڈ کے فنکشن اور اس میں اور بھی کچھ کام ہے وہ کیا اوبجیکٹ اب اوبجیکٹ فر ایزمپل آپ نے ایک ریکٹینگل ڈرو کیا ہوئے اس کو پولی سالیڈ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں پولی سالیڈ پہ کلک کریں اور اوبجیکٹ کے لیے او انٹر کریں اوبجیکٹ کو سلک کریں تو دیکھیں یہ پولی سالیڈ بن گیا کوئی بھی اوبجیکٹ آپ لیتے ہیں آپ اس اوبجیکٹ کو سلک کریں گے تو یہ پولی سالیڈ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جی پولی سالیڈ کی جو کمانڈ ہے اور کیا جی جسٹیفائی جسٹیفائی میں جے انٹر کریں گے تو یہ اپنی مرڈ سے کریں گا جی سنٹر سے کرنا ہے لیٹ سے کرنا ہے سنٹر سے کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ تھا جی آپ کا پولی سالیڈ ابھی کمانڈ سے جی نیکسٹ کمانڈ جو ہے وہ ہے جی پریس پول پریس پول بہت ایمپورٹنٹ کمانڈ ہے کسی بھی اوبجیکٹ کو بنانے کے لئے میں فرڈزمپل ایک ریکٹینگل لے رہا ہوں ریکٹینگل لیا میں نے اس ریکٹینگل کو 3D میں کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے آپ تو آپ نے یہاں سے ایکسٹورڈ کمانڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ایکسٹورڈ کمانڈ کو اس لئے کریں گے انٹر 3D میں کر سکتے ہیں لیکن پریس پول کا جو فنکشن ہے وہ کچھ چینج ہے اس سے تو اس کے کیا فنکشن ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں ریکٹینگل لیا اب اس کو بھی پریس پول کریں آپ وہ ہی کام ہے دیکھیں اوپر لے آئیے اب جب میں اس کو اس کے سنٹر میں میں سی انٹر کرتا ہوں سرکل لیتا ہوں اب میں جب ایکسٹورڈ کمانڈ کو یوز کروں گا اس سرکل کو میں اس کو سلیک کرتا ہوں فرمجمپل تو اس سرکل کو اوپر لے کے جاعرہا ہے نیچے لے کے جاعرہا ہے دیکھیں نیچے لے کے آگیا میں نے تو اس کو خال ہی کرنا تھا میں đã ہوں اندر سے ہو جائے تو خالی نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ پریس پول کمانڈ یوز کریں گے تو اس کے لئے میں سرکل یوز کرتا ہوں سرکل لے لیا اس کے اندر اب میں جب پریس پول کمانڈ یوز کروں گا تو دیکھیں کہ پریس پول پر کام کرتا ہوں تو میں اس کو سلیک کر کے میں اوپر بھی لے کے جا سکتا ہوں اور نیچے لے کے جاتا ہوں میں فائل زمپل اور یہاں تک لے آتا ہوں تو دیکھیں کلک کروں گا تو دیکھیں یہ اندر سے بالکل خالی ہو گیا دیکھ سکتے ہیں تو یہ press pull command کا function ہے آپ اسے 3D orbit سے میں rotate کر کے آپ کو بتاتا ہوں یا پھر آپ یہاں سے اس cube کو میں rotate کرتا ہوں کر کے آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہاں سے کیا ہو گیا خالی ہو گیا دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس command کا فائد ہے اور اس کے علاوہ آپ اس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ press down یا press up بھی کریں گے نہیں اس کو میں یہاں سے بھی خالی کرنا چاہا رہا ہوں یہاں سے بھی اس کو میں front سے بھی خالی کرنا چاہا رہا ہوں اس کے لئے میں circle to use کرتا ہوں c enter کرتا ہوں c enter اور پریس پول c enter میں کر جکا ہوں لیکن اس کو move کرنے تھا کہ مجھے easily کام کر سکوں گے ہم اس کو press پول پر click کرتا ہوں دیکھیں اندر سے بھی خالی ہو گیا تو کسی بھی سیٹ سے آپ نے خالی کرنا ہے تو آپ یہاں سے press پول کمانر سے آپ خالی کر سکتے ہیں اس کے لئے سے corner ہے اگر for example یہ جو corner ان corner کو آپ خالی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں c enter کرتا ہوں c enter کیا میں نے اس corner سے circle دیتا ہوں اب اس کو میں ختم کرنا چاہا رہا ہوں تو اس کے لئے آپ یہاں سے ایک تمہیں trim command use کروں گا اس circle کو میں یہاں سے گاٹنے کے لئے اگر نہیں ہوئی command use تو خیر ہے میں یہاں سے press پول پر click کرتا ہوں اسے لیکن اس لیکن کرتا ہوں دیکھیں ذرا دیکھ سکتے ہیں اب اس circle کو delete کر دیں تو اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں press pull command کے اور 3D solid کے پولیس solid کے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس لیسن کے سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو یہ لیسن بہت اچھا لگا ہوگا بہت interesting لگا ہوگا اب انشاءاللہ نیچ لیسن میں ملتے تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اپنی دعاوں میں یاد لکھے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی